معترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے خیر مقدم ہے ہمارے اس چینل پر ہاں ناظرین آج ہم بات کریں گے ایشیا کا عظیم دینی درسگاہ دار العلوم دیوبند کے بارے میں جیسے کہ ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ 23 نومبر کو دار العلوم دیوبند کھل جائے گا بہت سارے ناظرین بہت سارے دوست و احباب کو یہ انتظار تھا کہ آج دار العلوم دیوبند کھل گیا ہوگا لیکن اس کا اعلان اب تک ہو نہیں سکا ہے تو ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ دار العلوم دیوبند کھلا یا نہیں اس پر کیا جانکاری ہے کیا ریپورٹ ہمارے پاس آئی ہے تو ناظرین آپ کے پاس ہم رکھیں گے تفصیلی ریپورٹ تو ناظرین اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ جو ناظرین اس چینل سے نہیں جڑے ہیں وہ جڑ سکیں اور وہ دار العلوم دیوبند کی اپ ڈیٹ پا سکیں تو ناظرین آج ہم بات کریں گے دار العلوم دیوبند کھلا یا نہیں تو ناظرین ایسی خبر ہمیں نہیں مل رہی ہے کہ دار العلوم دیوبند کھلا خبر یہ آ رہی ہے دار العلوم دیوبند کے تعلق سے کہ دار العلوم دیوبند نے جو اپنا خط جاری کیا ہے ڈی ایم کے پاس انہوں نے اب تک کوئی جواب اس پر نہیں دیا ہے اور اس جواب کا ابھی انتظار ہے جیسے کہ سہارنپور ڈی ایم نے بتایا ہے کہ تیس تاریخ تک جو ہے بازار جو ہے وہ تین دن تک کھلیں گے اور ایک تاریخ کے بعد جو ہے سرکار کی جو نئی گائیڈ لائن آئے گی کیا لوگ ڈاؤن لگے گا یا نہیں لگے گا کیا رات کا کرفیو رہے گا کیا مدارس کے لیے ڈی ایم جو ہے ابھی اس پر کچھ نہیں کہہ رہے ہیں وہ اس پر صاف انکار کر رہے ہیں اور ابھی جو ہے کوئی خط جاری نہیں کر رہے ہیں جیسے کہ دارالعلوم دیوبند نے سوال کیا تھا ان کا جواب ابھی دارالعلوم دیوبند کو نہیں ملا ہے تو ناظرین جب تک دارالعلوم دیوبند کو اس کا جواب نہیں مل جاتا ہے تو دارالعلوم دیوبند تعلیم کے متعلق کچھ کہنے سے انکار کرتا ہے تو ناظرین جیسے کہ شوشل میڈیا پر یہ افواہ فیلائی جا رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کھل گیا ایسا کچھ نہیں ہے تو ناظرین اس افواہوں سے بچے دارالعلوم دیوبند جب کھلے گا دارالعلوم دیوبند اس کی وضاحت کرے گا اس کی تصدیق کرے گا اور دارالعلوم دیوبند بازابتہ اپنے لیٹر پیٹ پر اعلان جاری کرے گا تو ناظرین ایسے افواہوں پر دھیان نہ دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو افواہ فیلائی جا رہی ہے وہ افواہ نہ فیلے اور اس سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے تو ناظرین آپ کو یہ جو اپ ڈیٹ ہم نے دی ہے دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے آپ کو کیسی لگی کومنٹ رائے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا اور ہماری اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے جمعیت علماء ہند مرکز نظام الدین کی اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کو دارالعلوم دیوبند اور مرکز نظام الدین جمعیت علماء ہند اور دیگر امور پر ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے